اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں تفصیلن آیا ہے لیکن آپ علیہ السلام کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر نہیں ہے جبکہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کرنے کی کیا وجہ تھی اور کیا ابھی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے یا پھر ان کا مقبرہ اسی زمینی ٹکڑے پر موجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انی سوالات کے جواب بتانے کی کوشش کریں گے اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکیپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھئے گا تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب فرنس حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کموں بیش دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے آپ کے والدے گرامی حضرت یقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یقوب علیہ السلام کی عمر مبارک تیہتر سال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے یوسف علیہ السلام بن یقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام رحیل بنت لبان تھا والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی نور نبوت کی چمک بچپن سے ہی آپ کی پشانی سے جھلک رہی تھی آپ کا حسن و جمال اسی نور نبوت کا اکس تھا آپ کی دماغی اور فطری استعداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمائع اور ممتاز تھی حسن و جمال اور خدا دا صلاحیتوں کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ کے ستیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے فرینڈز اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامے دفن میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا ہر محلے والے حصول برکت کے لیے آپ کو اپنے ہی محلہ میں دفن پر اسرار کرنے لگے آخر اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ آپ کو بیج دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوٹا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیض و برکات سے فیضیاب ہوتے رہیں چنانچہ آپ کو سنگ مرمر کے صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے بیج میں دفن کیا گیا یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے طبوت شریف کو ریاست نکال کر آپ کے باوجدات کی قبروں کے پاس یعنی ملک شام میں دفن فرمایا فرینڈز یہاں آپ سے ایک حدیث بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ علیہ السلام کی بڑی خاطر توازو کی واپسی میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کبھی ہم سے مدینے میں بھی مل لینا کچھ دنوں بعد عربی آپ علیہ السلام کے پاس آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کچھ چاہیے اس نے کہا ہاں ایک اونٹنی دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا صحابہ نے پوچھا وہ واقعہ کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزاروں کوششیں کی لیکن راہ نہ ملی آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا یہ کیا اندھیرہ ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تبوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے مگر ایک بڑھیا کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقع نہیں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج گئے اسے قلوایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا بڑھیا نے کہا ہاں دکھلاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میوسر ہو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا اس وقت وہی آئی کہ اس کی بات مان لو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اس نے کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو جب پانی نکال ڈالا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا اب یہاں کھو دو جب کھو دنا شروع کیا گیا تو قبر ظاہر ہو گئی لہٰذا انہوں نے تبوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور جب چلنے لگے تو سارا راستہ صاف نظر آنے لگا اور سیدھی راہ لگ گئے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ گئے دوستو امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور دوستو کے ساتھ فیس بوک اور ویڈس اپ پر لازمی شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان